قوم اسمبلی سیکٹری ایٹ سے جاری ہونے والی نئی پارٹی اوپوزیشن میں قوم اسمبلی سے تحریک انصاف کا وجود ختم کر دیا گیا ہے قوم اسمبلی سیکٹری ایٹ نے اسی اراکین کو سنی اتحاد کاؤنسل کا رکم ظاہر کر دیا اس سے پہلے انتالیس اراکین تحریک انصاف اور اکتالیس کو آزاد ڈکلئر کیا گیا تھا نئے الیکشن ایٹ کے بعد پارٹی پوزیشن بھی تبدیل کر دی گئی ایلیکشن ایکٹ پر عمل درامت کی صورت میں 23 مقصوص نشستے نون لیگ پیپلز پارٹی جے یو آئی کو ملیں گی مسلم لیگ نون کو پندرہ پیپلز پارٹی کو پان جے یو آئی کو تین مقصوص نشستے ملیں گی تفصیل آ جانیں گے احتشام یوسف سے احتشام یوسف بتائے گا ان سیٹوں کو ڈیوائیڈ کس طرح سے کیا گیا ہے دیکھئے گزشتہ روز سپیکر قومی اسمبلی کی دانیب سے ایلیکشن کمیشنر کے نام خط لکھا گیا جس میں سپیکر قومی اسمبلی نے جو مقصوص نشستے ہیں اس کے الارٹمنٹ کا مطالبہ کیا تھا اس کے بعد جو اہم ڈیویلپنٹ ہے وہ یہ سامنے آئی ہے کہ قومی اسمبلی سیکریٹیری کی دانیب سے قومی اسمبلی میں پارٹی پوزیشن اپگریٹ کی گئی ہے نئی پارٹی پوزیشن جاری کی گئی ہے جس کے مطابق پاکستان دہری کے انصاف کا قومی اسمبلی سے وجود ختم کیا گیا ہے جس کے تمام اسی اراکین ہیں انہیں سنی اتحاد کونسل کا رکم ظاہر کیا گیا ہے اس سے پہلے انتالیس اراکین نے تحریک انصاف اور اکتاریس کو آزار ڈکلیئر کیا گیا تھا جس کے نئی الیکشن ایک کے بعد پارٹی پوزیشن بھی تبدیل کر دی گئی ہے تمام اسی اراکین کو سنی اتحاد کونسل کا رکم ظاہر کیا گیا ہے نون لیگ پیپلز پارٹی جیوائی سے واپس لی جانے والی نشیس پر بھی جو ہے وہ پارٹی پوزیشن میں جو ہے وہ ان کو شامل کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی میں اس وقت مسلم لیگ نون 110 جبکہ پیپلز پارٹی 69 نشیس پر ساتھ موجود ہے ایم جو ایم بائیس کافلی پانٹ جبکہ آئی پی پی کے چار اراکین اس وقت قومی اسمبلیوں موجود ہیں سنی اتحاد کونسل اتی جیوائی سے آٹھ اور آداد اراکین کی تعداد آٹھ ہے ایک آزاد رکھنے قومی اسمبلی نے مسلم لیگ نون میں اس وقت سمولیت اختیار کر رکھی ہے الیکشن ایک پر عمل درامت کی صورت میں تئیس مخصوص نشیستیں باکستان مسلم لیگ نون باکستان بیپلز پارٹی اور جیوائی پی کو ملیں گی جبکہ مسلم لیگ نون کندرہ بیپلز پارٹی پانچ اور جیوائی کو تین مخصوص نشیستیں ملیں گی ٹھیک ہے بہت شکریہ احتشام یوسف آپ کا قوم اسمبلی سیکٹری ایٹ سے جاری ہونے والی نئی پارٹی اوپوزیشن میں قوم اسمبلی سے تحریک انصاف کا وجود ختم کر دیا گیا ہے قوم اسمبلی سیکٹری ایٹ نے اسی اراکین کو سنی اتحاد کاؤنسل کا رکم ظاہر کر دیا اس سے پہلے انتالیس اراکین تحریک انصاف اور اکتالیس کو آزاد ڈکلئر کیا گیا تھا نئے الیکشن ایٹ کے بعد پارٹی پوزیشن بھی تبدیل کر دی گئی ایلیکشن ایکٹ پر عمل درامت کی صورت میں تئیس مقصوص نشستے نون لیگ پیپلز پارٹی جے یو آئی کو ملیں گی مسلم لیگ نون کو پندرہ پیپلز پارٹی کو پانج جے یو آئی کو تین مقصوص نشستے ملیں گی تفصیل آ جانیں گے احتشام یوسف سے احتشام یوسف بتائے گا ان سیٹوں کو ڈیوائیڈ کس طرح سے کیا گیا ہے دیکھیں گزشتہ روز سپیکر قومی اسمبلی کی دانیب سے ایلیکشن کمیشنر کے نام خط لکھا گیا جس میں سپیکر قومی اسمبلی نے جو مقصوص نشستے ہیں اس کے الارٹمنٹ کا مطالبہ کیا تھا اس کے بعد جو اہم ڈیویلپنٹ ہے وہ یہ سامنے آئی ہے کہ قومی اسمبلی سیکریٹیری کی دانیب سے قومی اسمبلی میں پارٹی پوزیشن اپگریٹ کی گئی ہے نئی پارٹی پوزیشن جاری کی گئی ہے جس کے مطابق پاکستان دہری کے انصاف کا قومی اسمبلی سے وجود ختم کیا گیا ہے جس کے تمام اسی اراکین ہیں انہیں سنی اتحاد کونسل کا رکم ظاہر کیا گیا ہے اس سے پہلے انتالیس اراکین نے تحریک انصاف اور اکتاریس کو آزار ڈکلیئر کیا گیا تھا جس کے نئی الیکشن ایک کے بعد پارٹی پوزیشن بھی تبدیل کر دی گئی ہے تمام اسی اراکین کو سنی اتحاد کونسل کا رکم ظاہر کیا گیا ہے نون لیگ پیپلز پارٹی جے اوائی سے واپس لی جانے والی نشیصت کا بھی جو ہے وہ پارٹی پوزیشن میں جو ہے وہ ان کو شامل کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی میں اس وقت مسلم لیگ نون 110 جبکہ پیپلز پارٹی 69 نشیصتوں کے ساتھ موجود ہے ایم جو ایم بائیس کافلی پانٹ جبکہ آئی پی پی کے چار اراکین اس وقت قومی اسمبلیوں موجود ہیں سنی اتحاد کونسل اتی جے اوائی سے آٹھ اور آداد اراکین کی تعداد آٹھ ہے ایک آداد رکھنے قومی اسمبلی نے مسلم لیگ نون میں اس وقت سمولیت اختیار کر رکھی ہے الیکشن ایک پر عمل درامت کی صورت میں تئیس مخصوص نشیصتیں باکستان مسلم لیگ نون باکستان بیپلز پارٹی اور جے اوائی پی کو ملیں گی جبکہ مسلم لیگ نون کندرہ بیپلز پارٹی پانچ اور جے اوائی کو تین مخصوص نشیصتیں ملیں گی ٹھیک ہے بہت شکریہ احتشان یوسف آپ کا دیجٹل میڈیا کے استیز رفتار دور میں خبر وہی جو بروقت اور جامعے ہو اب ہوں گی جدید دور سے ہم اہنگ دنیا کی تمام اہم خبریں کبھی بھی کہیں بھی صرف ایک کلک کی دوری پر خبریں ہوں گی صحت اور ٹیکنالوجی کی آپ جان پائیں گے سیاست اور معیشت کی تازہ ترین صورتحال پبلک نیوز ویب سائٹ کے ذریعے سب سے الگ سب سے بڑی ٹیم کے ساتھ ہر خبر آپ تک بروقت